نیشنل کالیج آف آرٹس میں قائدی آزم کی زندگی کی پاکستان بنانے کی ججو جہت کی تصویری نمائش کی گئی ہے نمائندہ زونیرہ الیاس وہاں پر موجود ہیں ان سے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں جی زونیرہ کس قسم کی نمائش کی گئی ہے اور کون کون سے پہلو جائے وہ سامنے لائے گئے ہیں جی بالکل اس طرح میں نیشنل کالیج آف آرٹس میں موجود ہوں جہاں پر یہ ایگزیبیشن لگائی گئی ہے کائدی آزم کی جو سپیشلی صرف انسی اے آرکائیو میں موجود تھیں جو ان کو ڈسپلیڈ کیا گیا ہے پورٹین اگست سے لے کے ٹوئنی فائف اگست تک یہ ڈسپلیڈ رہیں گی آوٹسائیڈرز بھی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں آکے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سٹاک صرف انسی اے کے پاس تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے آباوٹ فورٹی پیچرز جو ہیں اس ٹائم ڈسپلیڈ کر دی گئی ہیں اور نیکس ٹائم جو ہے ہم اسے زیادہ کریں گے تاکہ جو ہمارے پاس پیچرز ہیں اسے زیادہ زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھ سکیں وہ سبق سیکھ سکیں کہ کون سی جدو جہد کے بعد جو ہے ہمیں یہ پاکستان ملا ہے ہمارے سب کچھ سٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ پیچرز کو دیکھ کے کیا لیسن مل رہا ہے کیا جو نہیں چیز ہے ان کو دیکھنے میں ملی ہے یہ ہم جانتے ہیں اسلام علیکم جی تو یہ پیچرز دیکھیں ہمیں قائد اعظم کی لائف کے بارے میں مطلب انفرمیشن ہو رہی ہے اور یہ پیچرز کیونکہ نیشنل کالیج آرٹس کے پاس ہی ہیں تو یہ ہمیں اور بھی کہیں دیکھنے میں مطلب نہیں ملتی ہیں تو یہیں پڑی دیکھنے میں ملی ہیں دیکھ کر کافی اچھا لگ رہا ہے قائد اعظم کی لائف سے ریلیٹن ہے اور یہ پاکستان ہمیں قائد اعظم کی وجہ سے ملے تو ہمیں کافی اچھا لگ رہے تھے جیسا کہ ہم نے جانا ہے کہ کافی اچھا لگا قائد آزم کو دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے فاطمہ جنہ کی بھی جو خدمات تھیں پاکستان کے لیے وہ دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے شانہ بشانہ چل رہی تھیں قائد آزم کے کس طرح سے انہوں نے بھی سٹرگل کی ہے اور ہمیں بھی اس کے لیے ہر پاسبل کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی ترقی میں شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ آگے چل سکیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں بہت شکریہ زنیرہ